اس کے علاوہ ہندو کا جو پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے اس کا جواب آپ دینے کے لیے تیار نہیں نہ الیکسین کمیشن میں دینے کے لیے تیار ہیں نہ آپ سپریم کورٹ میں دینے کے لیے تیار ہیں انصاف ہوگا اور اسی بنیاد پر ہوگا اور یہ ایک بات میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پٹیشن کو اگر سنا جائے دے بائی دے سنا جائے سپریم کورٹ کے اندر تو ان کے اوپر کریمنل کیسز آئیں گے کریمنل کیسز اس ملک کی سالمیت کے کھیلنے کے حوالے سے بات ہوگی یہ تو فاننچل آپ کی کرپشن ہے اب آ جائیں آپ مورالیٹی کی بات کرتے ہیں اخلاقیات کی یقین مارے کہ جب میں اس دفعہ آپ کے خلاف اخلاقیات کی بنیاد پر الیکشن لڑنے کے دوران گیا تو مجلسید نے یا آروں نے مجھے کہا کہ یہ جترے ڈاکومنٹس آپ نے دیئے ہیں جیسے یہ پاناموں کے ڈاکومنٹس تھے جو نیٹ سے نکلے ہوئے تھے تو میرے آروں نے کہا کہ نیٹ سے نکلا ہوا کوئی بھی پیپر جو ہے فوٹو کاپی یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے تو خان صاحب یاد رکھنا تم اخلاقیات کی بات نہیں کر سکتے کیلیفورنیا کی عدالت کے تمام ڈاکومنٹس اٹسٹیڈ ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں لیکن میرے قائد کا حکم ہے وضاداری کے حوالے سے اور ان کا ایک سٹائل ہے وہ وضاداری بھی رکھتے ہیں رواداری بھی رکھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالا جائے لیکن تم اخلاقیات کی بات نہیں کر سکتے مزید اخلاقیات کی اگر بات کرو گے تو وہ اٹسٹیڈ کوپی کے ساتھ میں پھر عدالت میں جاؤں گا نہ فانانچل کرپشن میں تم بچک ہوگے نہ مورل کرپشن میں تم بچک ہوگے تمہارا چہرہ اصل چہرہ قوم کے سامنے آئے گا اس کو ننگا کیا جائے گا تمہارے چہرے کو اس لیے ننگا کیا جائے گا کہ پاکستان سے سب سے بڑا جھوٹا لیڈر بھی تو ہے کرپٹ لیڈر بھی فانانچلی اور مورلی تو ہے اور اس کے اوپر ڈیویٹ کرنے کے لیے میں تیار ہوں ڈاکومنٹس آ چکے ہیں منار خان اب سیکنڈ باری تمہاری اخلاقی کرپشن کی ہے پہلی فانانچل کرپشن کے اوپر جو ہماری پرٹیشن گئی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے تاکہ اس کا اصل چہرہ قوم کے سامنے آئے اس کی ایک سٹ اپنی ساتھ پھرتی ہے جو بچمن میں پچاس روپے کے اوپر اور تیس روپے کے اوپر سپیشل برانچ کی مخبری کیا کرتا تھا یہ ہے راول پنڈی کا بنارسی ٹھک جو میاں نواز شریف سے پوچھتا ہے فیل اور پاس ہونے کی باتیں تیرہ بھی سارا ریکارڈ آگیا ہے کہ میٹرک میں کتنی دفعہ فیل ہوا ایفے میں کتنی دفعہ فیل ہوا تو تو کبھی انتحان دیا ہی نہیں ہے تیری جگہ جو انتحان دیتے رہے ہیں وہ تو ابھی بھی راول پنڈی میں زندہ ہے وہ تو آنے لگی ہیں کل پرسو تمہارے خلاف کہ تیرے تو پیپر ہی نہیں ہیں سارے پیپر نکالیں اگر شیخ رشید کی ہینڈ رائٹنگ مل جائے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا اور یہ کیا پدی اور پدی کا شوربہ بات کس کے ساتھ کرتا ہے اس نواز شریف کے ساتھ جس میں قدموں میں بیٹھ کر یہ وزارت کی بھیق مانگا کرتا تھا جو آج بھی دو ہزار دس کے الیکشن تک یہ میرے تک پہنچا تھا بہت بہت سے شخصیت کے ذریعے کہ مجھے معافی دے دے تیرا حل کا دوسرا ہے میرا حل کا دوسرا ہے میں وہاں سے الیکشن لڑ لوں تو وہاں سے الیکشن لڑ لیں تو یہ اگر کہے قسم اٹھا کے کہ یہ باتیں نہیں ہوئیں دو ہزار دس تک تم باکستان مسلم لیگ نون کو تیرا تک اور جب میاں نواز شریف نے تمہیں گھاس نہیں ڈالا تو تم گندگی کے پر اتر آئے ہو تمہاری جو اوقات ہیں اس اوقات کو راولپنڈی کے لوگ جانتے ہیں تمہاری زمان تیزب تو ہی ہے آخری الیکشن تمہیں دوستوں کی مدد سے جیتا ہے اور آج لوکل بارڈیز الیکشن جو ہے وہ الحمدللہ ہم کامیاب اور کامران ہوئے ہیں پوری لیڈرشپ آپ کے سامنے بیٹھی ہیں کہ فورٹی سکس میں سے فورٹی شیر جیتا ہے کینٹونویڈ ہم جیتے ہیں تو عمران خان وزیر آزم اس طرح نہیں ہوتا کہ میں یہاں ویسٹ کورٹ پہندلتا اور اپنے گھر میں بلا کے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری قوم عزیز امتروں قوم تم پاگل تو نہیں ہو تمہارا دماغ تو نہیں علاج کروانے والا کہ تم بن کے بیٹھتے ہو وزیر آزم وزیر آزم ووٹوں سے بنتا ہے ایم این اے ووٹوں سے بنتا ہے ایم این اے ہوں گے تو آپ وزیر آزم بنوگے ایم پی ہوں گے تو آپ وزیر آزم بنوگے تلہ گنگ میں آپ ہار جاتے ہو کے پی کے میں آپ ہار جاتے ہو ووٹ لو ووٹ ووٹ لینے سے تم وزیر آزم بنوگے بددوائیں دینے سے وزیر آزم نہیں بنوگے جانگیر ترین صاحب آپ تو خود مان چکے ہیں اپنی کرپشن کو مان چکے ہیں ای سی ایس پی میں سات کروڑ جمع کروا چکے ہیں آپ کے تو خان سامو اور آپ کے تو مالیوں کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکلتے ہیں اربوں روپے نکلتے ہیں تو آپ کیسی بات کرتے ہیں آپ کے رائٹ اور لیفٹ وہ لوگ عمران خان موجود ہیں اور تم خود کرپشن کے بادشاہ ہو اگر تم کرپشن کے بادشاہ نہ ہو تو ایک کنال کا گھر نہیں چلتا بھائی جان ساڑھے تین سو کنال کا گھر کیسے چل رہا ہے تمہارا تم زکاة بھی کھاتے ہو صدقات بھی کھاتے ہو فورن فنڈی بھی لیتے ہو ہندو سے لیتے ہو یہودی سے لیتے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کو قوم کو بتانی پڑے گی لیکن میری آج کی پریس کانفرنس کا مقصد صرف ایک ہے کہ چیف جسٹس آپ پاکستان جو ہیں وہ اس اپلیکیشن کو ٹیک اپ کریں ہم ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشن پہلے بھی دے چکے ہیں اس ویک میں بھی دیں گے اور اس کو بھی ڈے وائی ڈے سنا جائے اور اس تاثر کو ختم کیا جائے کہ لاکڈاؤن کرنے سے ٹیک اپ کی جاتی ہیں چیزیں کہ اگر ہم لاکڈاؤن کا کال نہ دیتے تو ہماری اپلیکیشن ٹیک اپ نہ ہوتی اور آج بھی وہ کہتا ہے کہ میں جی آئی ٹی کو نہیں مانتا تم کس کو مانتے ہو کس قانون کو مانتے ہو کس آئین کو مانتے ہو یہ ملک آئین اور قانون کی وجہ سے چلتا ہے اس ملک کی ترقی کے تم دشمن اس ملک کے امن کے تم دشمن ہو تم وہ ہو جس نے پارلیمنٹ کو توڑا یعنی اس کی افینس کو توڑتے ہی اندر داخل ہوئے تم پی ٹی وی کو آگ لگانے والے ہو تم بجلی کے بلوں کو جلانے والے ہو تم ہنڈی سے پیسہ مانگوانے کے لیے قوم کو کہنے والے ہو تم ایسے شخص ہو جس کے ہاتھ میں اپنی گاڑی دے دیں آپ اناڑی ڈرائیور ہو آپ کو ملک کی قوم کی اقتدار نہیں دیا جا سکتا اور اسی لیے میں آپ سے دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات پاکستان پیپلز پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر اپنے بھائی چانڈیوں کو کہنا چاہتا ہوں ابھی اس نے ایان علی کا رشتہ پوچھا کہ موسلمی کی نور والوں سے کیا ہے چلیں جی میں چانڈیوں صاحب علف دیتا ہوں اللہ کو آزر نادہ جارگر اپنے یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں نہ ان میں سے کسی کا ایان علی سے کوئی رشتہ ہے نہ ہماری لیڈرشپ کا کوئی رشتہ ہے رشتہ کس سے ہے جس نے لطیو خوصہ کو وکیل کرا کے دیا رشتہ کس سے ہے جس نے دبائی کی اندر فلیڈ لے کے دیا تو چانڈیوں صاحب آج آئے نا ٹی وی کے اوپر تو کہیں کہ ایان علی جو ہے آصف علی زرداری کی بہن ہے تو خدا کی قسم میں ساری پیپلز پارٹی کے صدقے چلا جاؤں آج کو آپ آج رات کو آپ نے ایان علی کو آصف علی زرداری کی بہن ڈیکلیئر کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو رشتہ پتا چلے گا کہ مسلمین نور والوں کا ہے بچے بچے کی زبان پہ چانڈیوں کیا بات کرتے ہو ایک ایسے شخص کے لیے بات کرتے ہو جو بالکل سند یافتہ چور ہے جس کے بارے میں سکسٹی ملین ڈالر کی سویزر لینڈ کے اندر میں کہتا ہوں کہ ہماری حکومت کی کمزوری تھی پکڑنا چاہیئے تھا اس کو اس کو اندر کرنا چاہیئے تھا ساٹھ ملین ڈالر لے کے آتے سویس بینکوں سے سرے محل پہلے کہتا ہے میرا نہیں ہے باپ جو اس کو اون کر کے بیج دیتا ہے زرداری کی بات کرتے ہو جو نے لڑکانا کا سی عرب روپیہ کھا لیا آپ پاکستان پیپس پارٹی کی بات کرتے ہو جو نے کراچی کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا آؤ راول پنڈی کی اندر آؤ سندھ والوں آپ ہمارے بھائیوں آپ کو محرومی محسوس ہو جائے گی کہ راول پنڈی فیصل آباد رحیم یار خان باولپور لاہور اور کہاں لڑکانا اور کراچی کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو پیپس پارٹی والوں دوسرا سوال تم نے پوچھا ہے ہم سے کہ جناب نواز شریف صاحب چلے جائیں فلا کریجے چلے جائیں کیسے چلے جائیں ابھی تو آپ کو تلہ گنگ میں کینڈیٹ نہیں ملا راول پنڈی میں آپ کو ایک شخص ملا دو شخص ملے اشخاص ملے جنہوں نے آپ کی لوکل بارڈیز کے الیکشن جیتا آپ کو پنجاب کے اندر کینڈیٹ نہیں ملتا انہوں نے ٹکڑ بھی نہیں لیا مجھے میرے بھائی بتا رہے ہیں وہ دو پیپس پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے تیر کے نشان پر الیکشن لڑنا جو ہے گوارہ نہیں کیا پیپس پارٹی کا تو آپ نے یہ حال کر دیا ہے تو چانڈیو صاحب آج آپ کا ایک کام ہے بس آج آپ نے آسف علی زرداری کے بیاد پہ ایان علی کو بہن ڈکلیر کرنا ہے پوری قوم نہیں تو کم کم حنیف حباسی تمہیں سلوٹ نہ کرے تو میں حنیف حباسی نہیں ہوں چلیں آج میں آپ کو چیلنج کرتا آئندہ سے ایسا سوال نہ کرنا لوز بول نہ پھینکنا آپ مورلی بھی اور فیننشلی بھی آپ اگر چاند پہ تھوکو گے نواز شریف کے اوپر نہیں تھوک سکتے چاند کے اوپر تھوکو گے تو تمہارے موگ کے اوپر تھوک آئے گی تم نہ کرپشن کی بات کرو کرپشن کے بادشاہ ہو اور عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو کہ میاں نواز شریف اگر دو ہزار چودہ کے دھرنے میں نہیں گیا بارہ اکٹوبر دو ہزار نائنٹین نائنٹین نائن میں اگر اس نے ستیفہ نہیں دیا تو تمہیں ستیفہ کس بات پہ دیں اس ستیفہ لینے کا حق صرف عوام کو ہے عوام ستیفہ لے سکتی ہے پاکستان کے اندر طاقتور سے طاقتور شخص کوئی موجود نہیں ہے جو میاں نواز شریف سے ستیفہ لے سکے صرف پاکستانی عوام ہے تو یہ اپنے کان کھولو اور یہ ستیفہ ستیفہ کی رکھ چھوڑو اور جاؤ کے پی کے اندر کام کرو کوئی سکول بتاؤ کوئی کالج بتاؤ کوئی ٹرانسپورٹ بتاؤ اسی میٹرو کو جنگلہ بس کہنے والو میاں شہباز شریف کے اس ویجن کو آج تم پشاور کے اندر امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہو آج شہباز شریف کے ویجن کو آج ستاون اربر میں کرنے جا رہے ہو تو کہتے ہیں کہ ہماری میٹرو کے جو ٹائر ہیں وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں اس لیے ستاون اربر روپے کی ہے اور یہ جو پنڈی اسلام آباد کی ہے یہ جو ہے اس کے اندر لوئے کے لگے ہوئے ہیں اور خدا کا خوف کرو تم جوا کھیلو وہ حلال تم جوا کھیلو اور اپنی کتاب کے اندر مانو تو وہ حلال ہو جائے تم اپنی پیسے بھی چھپاؤ اپنے بچے بھی چھپاؤ وہ حلال ہو جائے خدا کا خوف کرو یا اتنی جورت کرو قوم کے سامنے آؤ مانو کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے قوم بجے معاف کر دیں میں بھی قوم سے اپیل کروں گا اور آپ سے بھی اپیل کروں گا ساروں سے کہ اس کو معاف کر دیا جائے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ تم قوم کے سامنے آ کر جہازوں میں پھرو لینڈ کروزر آٹھ آٹھ اور تیز تیز لینڈ کروزر کے ساتھ باہر نکلو غریب کی بات کرو شاہ محمود قریشی اور جنگی تنین کو کھڑا کر کے سٹیٹس کو کی خاتمے کی بات کرو یہ چیزیں نہیں ہوگی اس ملک کو چلنے دو تمہیں ایک سازش کے تحت ایک ایسی سازش کے تحت جو عالمی سازش ہے تم اس پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتے اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ تم اس کی ترقی کو روکنا چاہتے ہمارے تین مسائل ہیں ہمارے مسئلے ہیں بے روزگاری انرجی کرائسیز ہیں دہشت گردی ہیں کبھی تم اس پہ بولے ہو کبھی اس پہ تمہاری کوئی تجویز آئی ہے آج اگر ہم اس خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مارچ دو ہزار اٹھارہ میاں نوحاشیف صاحب نے اس کی ڈیڈ لائن دی ہے جس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہم ایڈ کرتے جا رہے ہیں میگا وارڈ اور انشاءاللہ تعالی آپ کو معلوم ہے کہ مارچ دو ہزار اٹھارہ میں آپ کا سیاسی جنازہ نکلنے لگا ہے جس کو کندہ دینے کے لیے راول پنڈی کا ایک بناسی تھاگ ہوگا جس کا ویسے ہی کندہ دے دے کے ایک کندہ ٹیڑا ہو گیا ہے اور دوسرا جو ہے انشاءاللہ دے دے کے وہ برابر کر دیں گے اللہ نے چاہت ہو تو اس حوالے سے آج ہماری پھر آخر میں میری گزارش یہی ہوگی عداقت عزبہ سے اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کہیں آپ نے جو کہا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہماری طرف سے نہ سوشل میڈیا پہ کوئی تنقید ہماری طرف سے نہ الیکٹرونک چینل پہ کوئی تنقید کہنے آئے ہیں کہ پانچ ججز نے جو ایک فیصلہ شارٹ آرڈر پہ سائن کی ہیں اس کے اندر پانچوں نے سائن کرتی ہیں پانچوں نے سائن کرتی ہیں پانچوں نے سائن کرتی ہیں جو شارٹ آرڈر ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ وزیراعظم ناہل نہیں ہوئے تو آپ کی ہر خواہش پہ سپریم پورٹ فیصلہ دیں خواہشات پہ فیصلے ہوں گے نہیں خواہشات پہ فیصلے نہیں ہوں گے ہمارے ججز اسی ازاد عدلیہ کے لیے اسی ازاد عدلی اگلے تین تین مہینے میں اور میرے یہ ساتھی ہم جیلوں میں گئے چیف جسٹس کی بحالی کو لے لیں کوئی مائی کا لال یہ تو آٹھ گھنٹے ایک تھانے میں رہ کے کہتا ہے میں آٹھ دن خان صاحب آپ آٹھ گھنٹے ڈیالا جیل میں نہیں گزار سکتے آپ رہی نہیں سکتے ساڑھے تین سو کنال کے گھر کے بغیر آپ رات کی دوائی کے بغیر رہ چل ہی نہیں سکتے صرف اگر آپ کو رات کی دوائی چین لی جائے تو آپ کی زندگی اجیران ہو جائے گی اب ایک اور بات میں کہوں گا میرے پارلیمنٹیرین یہاں موجود ہیں جو ہمارے شکرد نشے سبلی کے اندر ہیں اب آپ ایک لیجسلیشن کی طرف بڑھیں تاکہ اس ملک اور قوم سے پیپرز پارٹی کا بھی گند صاف ہو جائے اور عمران خان صاحب کا گند بھی صاف ہو جائے اور وہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ملے کبراہ صاحب سے کہ وہ موور بنے آئندہ سے الیکشن لڑنے کے لیے ڈوب ٹیسٹ جو ہے وہ ضروری قرار دے دیا جائے یہ میری ریکویسٹ ہوگی وزیراعظم پاکستان سے بھی اور اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی تاکہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی پھر اس کے بعد یہ ایک نظریہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا تو یہ جو روز پارلیمنٹیرین اپنے اوپر تومت سنتے ہیں اس تومت سے پاک ہو جائیں گے آٹھ دس بیس تیس جو ہے وہ اس کی زد میں آ جائیں تو پوری پارلیمنٹیرین کی ایک کریڈبلیٹی قائم ہو جائے گی اور اس ڈوب ٹیسٹ کے حوالے سے اس کو بڑا سیریس لیا جائے میری آج چوڑ کر تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں جس میں ہماری ماں بہن اور بیٹی اس کی عزت بھی قائم رہ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی سالمیت بھی قائم رہ سکے اس کا نظریہ بھی قائم رہ سکے تو اس لیے میری بلک عبراد صاحب یہ تاریخی موقع ہوگا کہ آپ اس کے بور بن کر اور جائیں نیش سبلی کے اندر تاکہ قوم کے سامنے جو ایک کھویا ہوا مقام ہے سیاستدانوں کا وہ بہالو اور وہ سیاستدان جنہوں نے اس طلاب کو گندہ کیا ہے وہ آنے والے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے ان کا خاتمہ ہو جائے بہت شکریہ جی کوئی شوال ہے تو اگر آپ صرف کمروں سے نگل کے اگر آپ نے کبھی کبھی آپ نے ایفریٹ کریس کو جا کے سٹیڈی کیا ہے یا کھڑے ہوئے اس کی عدالت میں کس ٹیج پہ آپ بتائیں میں بتاؤں گا ایک ایک چیز آپ بتائیں آپ صحفی ہیں آپ دیکھیں میں نے جو صحفی دیکھا ہے نا وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے کہ نیو عباسی کی فلاں پر جگہ پہ یہ ہے فلاں پہ یہ ہے یہ بتاؤں نیو عباسی آپ نے بات کر لی جاؤ اس عدالت سے پوچھو کیس عدالت میں ہے بیٹا آپ عدالت سے پوچھو میں بات نہیں کر سکتا سیڈ ایک سیکنڈ نہیں نہیں اس کو مکمل جواب دیں گے تسلیم بیٹا میں چار سال سے عدالت میں کھڑا ہوں نا کیس ثبوت کیا بات کر رہے ہو میں کبھی غیر عذر ہوا ہوں جو پوچھو جاگے جو غیر عذر ہیں ان سے پوچھو میں اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتا لیکن میں غیر عذر نہیں ہوں میں عمران خان صاحب کی طرح اشتہاری نہیں ہوں وہ میں تو بہجر روز عدالت میں جاتا ہوں باقی کام آپ میرا جا کے کر دیں میرے بانی آپ نے سوال کیا بہت اچھا سوال آپ نے دیکھے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ حکومت کے بارے میں بھی ہے کہ ہم اسی طرح لگے رہے ہیں اور یہ سب کے بارے میں ہیں اور آپوزیشن کے لیے تو دیکھیں درہا غور کریں ہم ایک ہی کلاس کے لوگ ہیں کوئی بڑی کلاس نہیں ہے ہمارے آپ کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو دیکھیں اور شیخ رشید کو دیکھیں ان کے گھر شام کے وقت انتظار کرنے والا کوئی نہیں ان کے لیے سیاست ویل فیر نہیں ہے ان کے لیے سیاست شغل بھیلہ ہے اسے تین گھنٹے ایکسرسائز کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے جلسہ کرنا ہے ماں بین کی گلییں نکال لی ہیں اس کے بعد جا کے رات کی دوائی لینی ہے رام سے سو جانے اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ دیر رات کھپ رہا ہو فجر کے بعد اٹھ کے وہ جناب کوئی اپنا ہسپیٹل بنا رہا ہو کوئی جا کے کھیل کود کے علاوہ بیدان بنا رہا ہو کوئی اپنے ٹرانسپورٹ دے رہا بتائیں شیخ رشید کون ہے اس کے پیچھے کون ہے اس کی جو گفتگو ہے کسی کے ساتھ ایک کپ چائے سیکٹری صاحب کے ساتھ آپ پی لیں تو سیکٹری صاحب ہمیں جو مرضی کہتے رہے آپ کہیں گے پائیزن چائے کا کپ پی ہو آپ کے ساتھ اور جس کے پسینے کو پر خون یہ دینے والا تھا یہ تو مچھر نہیں مارنے والا تو اس کی بات آپ کرتے ہیں ان دونوں کے گھر میں انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے انہوں نے پچھلے چار سال سے اس قوم کو کوئی یرگمال بنانے کی کوشش کی ہے ان چار سال میں حکومن نے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں گیرنٹی کے ساتھ کہ پنجاب کے جو چار میگا وارڈ اور چار پاور پلانٹ ہیں چھ ہزار میگا وارڈ کے وہ دسمبر تیس دسمبر دو ہزار سترہ تک ہم انشاءاللہ نیشل گریڈ پہ دے دیں گے آپ کی دہشت گردی منیمم کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایٹی نائٹی پرسٹ خاتمہ ہو جائے گا اور جب یہ دونوں چیزیں ڈریس ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اس کو بے رزگاری کے خاتمے کی طرف کی جائیں گے ایٹی نائٹی نboards انشاءاللہ انٹین نمبر میں کات دیانگا انٹین ہاں تک ہم یا تک دین تو بیٹا فوٹو کاپی کر کے تقسیم کر دینا نا ایک بات دوسری بات ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے بہت بڑوں بڑوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ جو کلین چٹ ملتی ہے نا کسی عدالت سے یا کسی ڈپارٹمنٹ سے وہ ہمارے جیسے لوگوں کو بڑی دو دو تین تین سال وہاں سے گزرنا پڑتا ہے اور ابھی بھی تمام صحافیوں کی مجودگی میں ایک بھی چیز آپ لے آئیں پھر بلالیں پریس کانفرنس میں میرا اور بھائی جان میرا تو سیدھا سیدھا کام ہے میری فیکٹری ہے بھائی جان میری میرا میرا بائیس تئیس لاکر بیاد صرف ہمارا آداروں میں جاتا ہے جہاں پہ ہم اپنا سمان دیتے ہیں اس کا ٹیکس کرتا ہے ہم میں کوئی یا شیخ رشید یا عبیران خان کی طرح نہیں ہوں ماشاءاللہ بڑا یہ بھی میرا ریکارڈ پر موجود ہیں جتنے بھی میری وزٹ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ میں ابھی بھی میٹرو پر بیٹھ کے آیا ہوں نہیں کھڑے نہیں ہیں دو جگہ کے اوپر ریکٹیو کیشر کا کام چل رہا ہے ایک رحمان آباد میں بتاتا ہوں میری جان میری نظریں آپ سے نا جب آپ بہت چھوٹے تھے تو اس وقت میرا صحابیوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ گاب شکر میں 35 سال سے پولٹیکل ورکر ہوں اور یہ ایک دو جگہیں ہماری چل رہی ہیں ایک رحمان آباد اور ایک وارث خان کے اوپر یہ دونوں چیزوں کے اوپر ہمارا جو ٹاپ پیور ہے اسی پرانے جو کٹیکٹرز ہیں اس کو چینج کر رہے ہیں اور جتنا ریکٹیو کیشر کا کام ہمارا ہو رہا ہے اس میں سے حکومت کا ایک پیسہ بھی لی جا رہا ہے ابھی تو ایک تو ابھی میں ملکیاں ہوں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے سر اور دوسرا بھی آ رہے گا صرف عمران خان سیم سے پوچھئے گا کہ وہ جو دو بچے باہر ہیں انہوں نے کب پاکستان آنے